کیا حال ہے دوستو ٹھیک ٹھاک امید کرتی آپ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج میں نے بنایا ہے جناب سوجی کا حلوہ سوجی کا حلوہ بہت لذیذ بہت شاندار بنائے ہیں اور نیو سٹائل میں اس کی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی ہوں پنک پنک سٹائل آپ کو کلر یہ جو ہے آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ پنک کلر کا سوجی کا حلوہ یہ کیسے بن گیا یہ بہت شاندار روز کلر سوجی کا حلوہ بہت نیو ریسپی ہے آپ اس کو پرائے کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی جناب میں آپ سے اس کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں بہت ایزی ہے سب سے پہلے میں نے ایک برطن لیا ہے ایک برطن لیا ہے اس کے اندر میں نے آئل ڈالا ہے تقریبا جو ہے ڈیڈ پو ڈیڈ پو آئل ہے اور ہاف کے جی جو ہے سوجی ہے سوجی آئل اتنا ہونا چاہیے کہ سوجی اس کے اندر پوری کی پوری ڈپ ہو جائے تب ہی یہ حلوہ جو ہے بہت مزے کا بنے گا اس کو آپ نے آئل گرم ہوتے ہی آپ نے اس کو فلیم لو کر دینے ہیں اور لو فلیم پہ آپ نے اس کو فرائی ہونے دینے ہیں تاکہ سوجی کا ٹیسٹ جو ہے اس میں کچھا پن نہ رہے فرائی والا ٹیسٹ آئے اور اس کا کچھا پن ہم لوگوں نے دور کرنا ہے تقریبا ہم مجھے آٹھ سے دس منٹ لگ جائیں گے لو فلیم پہ اس کی بنائی کرتے کرتے یہ دیکھیں جناب ایسٹا ایسٹا اس کی بنائی کریں گے جو ہی سوجی اپنا کلر چینج کرے گی بہت زیادہ ڈار کلر نہیں ہونے دیں گے جو ہی کلر اپنا چینج کرنا شروع کرے گی سوجی تو اس میں ہم مزید جو ہے چیزیں شامل کریں گے یہ دیکھیں آپ ٹھکنے سے اس کی ختم ہوگی بلکل پتلی ہوگی ہے سوجی اس میں میں نٹس ڈال دوں گی آپ کی مرضی آپ جو بھی نٹس ڈالنا چاہیں اس کے اندر اب یہ دوبارہ سے ٹھیک ہونا شروع ہوگی سوجی جو ہے اس نے اپنا آئل چھوڑ دی ہے اب دوبارہ سے یہ ٹھیک ہوگی اور ساتھ ساتھ اس کی بنائی ہوتی جائے گی یہ دیکھیں جناب کلر چینج کرنا شروع کر دی ہے سوجی نے اور اس میں جو ہے میں یہ فوڈ کلر ڈالوں گی پنک کلر ڈالوں گی آپ زردے والا یلو کلر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے پنک کلر ڈالا ہے تو یہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور یہ الگی سٹائل یہ ترکش سٹائل میں ہے پنک کلر جو ہے ترکش ہلوہ میں ڈالا جاتا ہے تو اب اس میں تقریباً ہاف کے جی سوجی کے اندر ون کے جی جو ہے میں پانی شامل کروں گی اور اس کو جو ہے میڈیم فلیم کار دوں گی تاکہ سوجی جو ہے پک جائے اور گل جائے اور اپنا جو ہے یہ کچھا پندور کارتے تھوڑا سا پانی اور شامل کروں گی مجھے کم لگ رہا تھا جناب یہ تقریباً ایسے سمجھے ایک کیجی اینڈ ہاف کیجی میں نے پانی اس میں شامل کیا ہے ہاف کیجی سوجی کے اندر یہ دیکھے جناب آئے یہ تقریباً اس کو پان سے چھ منٹ لگیں گے یہ جذب کر لے گی پانی اور یہ ٹھیک ہو جائے گی یہ دیکھیں سوجی نے اپنا آئل چھوڑ دی ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہمارا سوجی کا حلوہ جو ہے ریڈی ہونے والا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرتے رہیں گے جتنا آپ نے اس کو ٹھیک رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ بالکل گل چکی ہے اور پک چکی ہے سوجی اب میں اس میں ڈالوں گے فریش ملائی دودھ کی فریش ملائی اس میں شامل کروں گی ایک پاؤ یہ دیکھیں جناب جس سے اس کا ٹیسٹ اور بڑھ جائے گا اور دوبالا ہو جائے گا اور مرضے کا ہو جائے گا یہ سوجی کا حلوہ اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے آپ کی مرضی آپ کریم نہ بھی شامل کریں لیکن میں نے اس لئے شامل کیے تاکہ اس میں ٹیسٹ اچھا ہے یونیک لگے گا یہ سوجی کا حلوہ کریم کے ساتھ یہ بالکل ہی ترکیش ریسپی آپ لوگوں سے میں نے شیئر کیا جناب یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور تقریباً یہ دیکھیں دو سے تین منٹ پورے مزید اس کو پکائیں گے اور چمچ مسلسل ہلاتے رہیں گے یہ بالکل ٹھیک ہو گیا جناب اب اس میں میں شامل کروں گی شوگر شوگر آپ نے ہاف کے جس سوجی کے اندر تقریباً جو ہے تین پاؤ شوگر جائے گی تین پاؤ جو ہے میں اس میں میٹھا ڈالوں گی ایک پیالہ میں نے ڈال دیا ہے اور دوسری پیالی بھی اس میں شامل کروں گے چھترہ سے مکس کر لیں گے جناب یہ دیکھیں ڈیڑ پاؤ پہلے میں نے ڈالی ہے سوجی کے اندر جو ہے یہ چینی اور ڈیڑ پاؤ آپ ڈالوں گے یہ دیکھیں جناب یہ تقریباً آٹھ سو گرام اس میں میں نے شوگر شامل کی ہے اور اس کو مکس کر لیں گے ایک دفعہ سے یہ سوجی بلکل مزید جو ہے شیرے کی وجہ سے پتلی ہو جائے گی مزید اس کو پھر ہم نے پکانا ہے اور ٹھیک کرنا ہے یہ دیکھیں چمچ ہلاتے رہنے تاکہ یہ نیچے جو ہے پتیلے کو نہ چپ کے یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس کرتے رہیں گے مسلسل چمچ ہلاتے رہیں گے تقریباً پان سے چھ منٹ مجھے لگیں گے مزید اس کو پکانے میں یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہونا دوبارہ سے ٹھیک ہونا شروع ہو گیا شگر اس کے اندر گھول چکی ہے یہ آپ کو اس کی میں ٹھیکنس چیک کروا رہی ہوں جناب مزید آپ اس کو جتنا ٹھیک رکھنا چاہیں آپ اس کو پکا سکتے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہمارا سوجی کا حلوہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے جناب سردیوں میں بھی یہ ڈش بہت اچھی لگتی ہے بہت مزے کا لگتے ہیں میٹھا اگر آپ بنانا چاہے تو بہت یونیک اور ڈیسینٹ جو ہے یہ حلوہ بنے آپ اس کی فائنل لک بلکل بسمت کیجئے اگر جناب آپ کو میری ریسی پر پسند آئیے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے یہ دیکھیں جناب اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ